دلکش بیوٹی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے خیر ضروری بالوں سے پریشان خبتین کے لیے یہ ویڈیو ایک انمول تحفہ ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس امیزنگ ہیئر ریموول ہوم ریمیڈی کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں آپ لیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری دیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اب میں آپ کو اس یونیک ہیئر ریموول ریمیڈی کو تیار کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں اس ریمیڈی کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ شیشے یا پلاسٹک کے ایک صاف پیالی لے لیں اور اس میں آپ ایک چمچ میدہ ایٹ کریں میدہ خالص ہونے چاہیے یہ آپ کو کسی بھی پنسار کی شاپ سے ایزیلے مل جائے گا میدہ غیر ضروری بالوں کی جڑے کمزور کر کے انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا نیکسٹ آپ اس میں ڈالیں ایک چمچ شہد اگر آپ کے پاس خالص شہد موجود ہو تو بیسٹ ہے وہ ہی یوز کریں ورنہ کسی اچھی کمپنی کا شہد بھی یوز کیا جا سکتا ہے یہ ایک بڑا چمچ شہد میں پیالی میں ڈال رہی ہوں شہد میں ویکسنگ کی خصوصیات موجود ہوتی ہیں اس کا شمار بھی ہیئر ریموونگ انگریڈینٹس میں ہوتا ہے اس کو یوز کرنے سے سکن پر ریشیز بھی نہیں پڑتے سکن سموتھ ہو جاتی ہے اور غیر ضروری بال بھی بتدریج ختم ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں پھر آپ اس میں ڈالیں آدھا چمچ ویسلین ویسلین آپ کو کسی بھی جنرل سٹور سے ایزیلی مل جائے گی اس کا آدھا چمچ آپ پیالی میں ڈال دیں ویسلین سے سکن سوفٹ اینڈ سموتھ ہوگی جب فالتو بال اتارے جاتے ہیں تو عام طور پر سکن ریڈ ہو جاتی ہے سرخ پڑ جاتی ہے لیکن ویسلین یوز کرنے سے جلد سرخ نہیں ہوگی اب آپ اس میں ڈالیں لیمو کا فریش رس ایک لیمو کو دو حصوں میں کٹ لیں اور ایک پورے حصے کا رس آپ پیالی میں نچوڑ دیں لیمو میں موجود سکرک ایسٹ سکن کو ساف شفاف بنائے گا غیر ضروری بالوں کی جڑوں کو کمزور کرے گا سکن کے لیے بہت اچھی چیز ہے سکن کو فیر بھی بنائے گا اور اب لاسٹ میں آپ اس میں ڈالیں دو چھٹکی کے برابر میتھا سوڈا میتھا سوڈا سکن پر موجود فالتو بالوں کو ختم کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے لیکن یہ آپ نے زیادہ مقدار میں نہیں لینا صرف دو چھٹکی کے برابر لینا ہے پھر آپ چمچ کی مدد سے یہ تمام انگریڈینٹس کو بچھی طرح مکس کر لیں تاکہ یہ ایک گاڑھا سا پیسٹ بن جائے یاد رہے کہ اگر آپ کو یہ پیسٹ بہت ہی گاڑھا لگے یا آپ کی سکن پر اچھی طرح نہ لگ رہا ہو تو آپ اس میں ذرا سا پانی بھی شامل کر سکتے ہیں ذرا سا پانی شامل کر دیں یا اگر آپ کے پاس شہد ہے تو شہد بھی ڈال سکتے ہیں ویسے شہد زیادہ اچھی چیز ہے سکن کو فیر بھی بنائے گا ان تمام اجزب کو آپ نے اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ تمام انگریڈینٹس یکچان ہو جائیں اور یہ ایک تھک پیسٹ بن جائے جو آپ کی سکن پر سموثلی اپلائی ہو سکے اس ٹیمیڈی کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں کے خیر ضروری بال آپ نے ختم کرنے ہو مہا پر یہ پیسٹ آپ لگائیں ہاتھوں کی مدد سے لگا لیں انگلیوں کی مدد سے یا اگر آپ کے پاس برشہ تو وہ بھی اس کر سکتے ہیں یہ میں ہاتھوں کے خیر ضروری بال اتار رہی ہوں اس طرح سے یہ پیسٹ اپنی پوری سکن پر پھیلا دیں جو خیر ضروری بال ہیں ان کو اچھی طرح کور کر دیں اور بیس منٹ تک اس کو لگا رہنے دیں بیس منٹ کے بعد یہ ڈرائی ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو ریموف کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں بیس منٹ کے بعد یہ ڈرائی ہو جائے گا تو آپ یہ کوئی سٹک لے لیں یہ جو غیر ضروری بالوں کے لیے جو کریم لی جاتی ہے اس کے ساتھ یہ سٹک آتی ہے وہ سٹک آپ یوز کریں اس طرح سے یہ آپ مکسچر اپنی سکن پر سے اتاریں تو غیر ضروری بال بھی اتر جائیں گے اس طرح سے یہ آپ مکسچر ریموف کر دیں اس کے بعد آپ اپنی سکن سادہ پانی سے بوش کر لیں لیکن سابون یوز نہ کریں ایک گھنٹے تک آپ دیکھیں کہ سکن کتنی ساف شفاف ہو گئی ہے جلد پر ریشز بھی نہیں پڑیں گے یہ ریمیڈی ہفتے میں ایک بار ضرور یوز کریں صرف ایک مہمے غیر ضروری بال کافی حد تک ختم ہو جائیں گے یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ہاتھوں پر موجود فالتو بالوں کا خاتمہ کتنی جلدی ہو گیا ہے سو اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز چاننے والوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازتیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ